موسیقی دیکھئے تین پرابلمز ایسے ہیں انسانی تبدن کے جن کا کوئی حل انسان نہیں کر سکتا سب سے پہلا مسئلہ اور سب سے پرانہ مسئلہ ابدی مسئلہ ہمیشہ سے ہے جب سے انسان ہے عورت اور مرد کے حقوق و اختیارات میں کیا تقسیم ہونی چاہیے آپ کو معلوم ہے افراد اور تفرید یا تو عورت کو ملکیت بنا دیا گیا جیسے بھیڑ بکری جو ہے آپ نے کھوٹے سے باندھ رکھی ہے ایسے ایک عورت بھی باندھی ہوئی ہے وہ آپ کی ملکیت ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہے اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے اس کا کوئی تشخص نہیں کوئی ہے ہی نہیں یا وہ انتہا ہوگی اور یا وہ انتہا ہے جو آج آگئی ہے بلکل مرد کے شانہ بشانہ ساری تخلیقی مسئلہ تو کوئی چھوڑا ساری جو بھی انسان کی جو اینٹومیکل جو بھی ڈیفرنسز ہیں ان کو چھوڑا جو سائیکولوجیکل فرق ہے ان کی تخلیق میں اس کو بھی بکر ایک جیسے برابر نہیں قطع نہیں ان دولوں کے درمیان کیا توازن ہو یا وہ لانڈری بن گئی بیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی اس کا کوئی حق نہیں اس کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں اس کے والدین نے جہاں چاہا شادی کر دی اس کی مرضی پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں جس کے چاہا حوالے کر دی ہے وہ آج جو چل رہی ہے وینی کی رسم وہ عورت کا کیا اختیار اس کے درے اس بچیوں کا کیا اختیار ہے وہ ڈیڑھ سال کی ایک بچی بھی دے دی گئی ہے انہا لیلہ ہے وینی رہ راجع جو چاہے کریں یہ تو ایک انتہا ہے دوسری انتہا بلکل برابر نتیجہ کیا نکلا ہے بلکل برابر میں خاندانی نظام برباد ہو گیا اس لیے کہ ایک ادارے کے دو سربراہ برابر اختیار والے نہیں ہو سکتے کسی محکمہ کے دو ڈائریکٹر ہو سکتے کسی فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر دو ہو سکتے ڈائریکٹر دس بنا لیں آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا کسی فرم کا چیئر مین ایک ہوگا دو نہیں ہو سکتے کسی بھی ادارے کی اگر دو بنا دے گے فساد ہوگا جگڑا ہوگا ان دونوں کے درمیان دسہ کشی ہوگی یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے ہم نے پارلیمانی نظام اختیار کیا ہوا ہے انتہائی بےہودہ نظام غیر منطقی نظام آپ نے دو بڑی بڑی سیٹس کر دی ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے اب ان دونوں کے درمیان حقوق اور فرائض اور اختیارات کا کیا تقسیم ہوگی ہوئی نہیں سکتی یا سارا کچھ صدر کے پاس جائے گا اور وزیر آدم جو ہے وہ جنجوں کی معنی وزیر آدم بن جائے گا یا سارا کچھ وزیر آدم کے ہاتھ میں ہوگا اور صدر جویں چودری فضل الہی بن جائے گا کہ جس کو وہاں ان کی دیواروں پر لکھا گیا تھا رہا کرو انہیں چودری فضل الہی کو رہا کرو یہی ہوگا تو ایک گھر کے دو جو ہے دو سربرانیوں سے خاندانی ادارہ تباہ ہو چکا ہے اور جیسے کہ یہ آپ کو کہاوت ہے کہ جس بلی کی دم کٹ جائے وہ چاہتی ہے کہ تمام بلیوں کی دم کٹ جائے یورپ میں امریکہ میں برباد ہو گیا خاندانی ادارہ آج وہ تلے ہوئے ہیں کہ مشرق میں اور خاص اور مسلمان ممالک میں ابھی اگر کچھ انٹیکٹ ہے یہ خاندانی ادارہ کچھ خاندانی اقدار ہیں جو برقرار ہیں کچھ والدین کی عزت اور عظمت اور کچھ ان کا احترام اور حدب اور خدمت کا مادہ ہے جو برقرار ہے چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے تباہ ہو برباد ہو جائے والدین بوڑے ہو گئے تو پھیکو ان کو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر اولڈ ہاؤسز میں گھر میں گائے کو رکھنا ہے نوجوان جوڑا ہے اس کے خامخواہ ان کی خواہشات اور ان کے معمولات میں بیچ میں آڑے آنا بوڑی ماں جو ہے بھولے بغیر رہے گی نہیں دنگا فضاد ہوگا تو رکھو اس کو وہاں پر اولڈ ہاؤس کے اندر اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ہے اصل میں مسئلہ اب عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو انسان نہیں سوچ سکتا دیکھئے انسان یا مرد ہوگا یا عورت ہوگی مرد سوچے گا تو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا عورت کی نفسیات کیا ہے عورت کے احساسات کیا ہیں اس کو کیا پتہ عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی مرد کے احساسات کیا ہوتے ہیں مرد کی نفسیات کیا ہوتی اسے کیا پتہ لہذا یا ادھر کا ہوگا یا ادھر کا پاملہ ہوگا ایک ازاد دے سکتی ہے آپ کو نظام جو مرد کی بھی خالق ہے عورت کی بھی خالق ہے اسی نے بنایا دونوں کو اور دونوں ہی اس کے لیے اولاد کے مانند ہیں یہ حدیث نبی کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو حضور نے فرمایا یہ خلق جو ہے مخلوق ہے یہ اللہ کے کنبے کے مانندے تو مرد بھی اللہ کے اس کنبے میں شامل ہے عورتیں بھی شامل ہیں اس نے نظام دیا شادی بیعہ کے یہ قوانین ہونے چاہیے طلاق وغیرہ کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے یہ سارا ذابطہ جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ انسان اپنے ذہن سے نہیں سوچ سکتا آج تباہی آگئے یہ مغرب کے اندر شادی کرنے ہی نہیں چاہتے شادی کریں گے تو نتیجہ پتا ہے کیا نکلتا ہے آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی سب سے پہلے تو یہ کہ آدھی پوری آپ کی جو ملکیت ہے اس کا آدھا حصہ دیدی ہے نمبر دو گھر اگر آپ کا اپنا ہے تو اس میں بیوی رہے گی آپ نکل جائیے کوئی مرد اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو وہ شادی کرتا ہی نہیں اور عورت کی ضرورت ہے لہذا عورت بغیر شادی کیے بھی اس کے ساتھ رہتی ہے بچے پیدا کرتی ہے but without marriage without marriage جو بچے پیدا ہرامی بچے تو پچھلے سال صدر کرنٹن نے کیا کہا تھا اس کا جو اپنا خطاب تھا نیو ہیئرز ڈے کا وہ خطاب کیا تھا انقریب ہماری قوم امریکن قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ حرامزادہ ترجمہ کیا ہے میں نے born without wedlock شادی کے بندن کے بغیر پیدا ہونے والے عورت کو ہمارا ہی کہتے ہیں حرامزادے کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں اچھا دوسرا مسئلہ پہلا مسئلہ تو یہی ہے پرانا بہت ہے قدیم ہے دوسرا مسئلہ ایک ریاست ہے ایک نظام ہے اس کے کچھ اختیارات اور حقوق ہونے چاہیے ایک عوام ہیں ان کے کچھ اختیارات ہونے چاہیے عوام چاہیں گے زیادہ زیادہ آزادی ہمیں ملے بے ایسا چاہے گی زیادہ زیادہ اختیار ہمارے ہاتھ میں ہو اب جو کچھ ہو رہا ہے ترمیمات کے زمن میں کیا ہو رہا ہے ایک طرف جو ہے مشرر صاحب چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور طویل سے طویل میرا دور اقتدار ہو اور اختیارات جو ہے میرے ہاتھ میں آ جائے گھنٹا گھر بن جاؤں میں فیصلہ بات کر ساری کوہش ان کی یہ اور یہ اے آر ڈی وغیرہ کیا کر رہی ہے جو نہیں حقوق عوام کے ہاتھ میں آنے چاہیے اب اس میں بھی توازن کیا ہو یا ٹوٹلیٹیریان سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے جو رشیہ میں تھی یو ایس ایس آر میں تھی عوام کے کوئی حقوق نہیں نو فریڈم آف سپیچ نو فریڈم آف ایسوسییشن نہ تم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہو نہ تم کوئی جماعت بنا سکتے ہو یہ نظام تھا کام کرو ویجز لو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہیوانوں کی طرح پر کہ صرف راتب دے لیا جائے گا باقی تمہیں کوئی تمہاری ایسپریشن کوئی اپنے خیالات کا اظہار کوئی فریڈم آف ایسوسییشن نہیں امریکہ دوسری انتہا پر مادر پدر آزاد دو مرد شادی کرنا چاہتے کر لے ایک مرد بیوی ہو جائے گا اور ایک مرد شاہر ہو جائے گا لیگلی لیگلی قانون کے نظیق نائست ہوگا ایک آزادی کی وہ انتہا ہے گیز ہومو سیکشولز وہ وہاں جلوس نکالتے ہیں بڑے تھاٹ سے نعرے لگاتے میں گزرتے ہیں وہ ہستے ہیں ہم لوگوں پر ہستے ہیں کہ پاگل لوگ ہیں جو اس کو ہومو سیکشولیٹی کو بری شہ سمجھتے ہیں اور نیو یارپ کا جو میئر ہے وہ لیڈ کرتا ہے پروفیشن کیوں کرتا ہے اسے اگلا بھی الیکشن لڑنا ہے اور گیز کے ووٹس بہت ہیں اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی پرسنٹیج وہاں گیز کی ہو چکی ہے ہومو سیکشولز یہاں تک کتہ کر دیا گیا ہے مذہبی میدان میں بھی گیز کو اجازت ہے وہ پادری بن سکتے ہیں گیز ہیں ہومو سیکشولز ہیں فطرت کے خلاف کا یا وہ آزادی ہے تو کہاں ہے بیلنس انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے اس بیلنس کا تلاش کرنا نمبر تین سرمایہ اور محنت پروڈکشن جو بھی ہوتی ہے دو چیزوں سے ہوگی سرمایہ دار تھا اس نے کارخانہ لگایا ہے اتنے کروڑ روپے لگا دیئے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ سرمایہ ہے لیکن وہ کیا کر لے گا اکیلا دس ہزار آدمی کام کر رہا ہے لیبر ہے اب جو کچھ بھی بن رہا ہے جو پروڈکٹ بن رہا ہے اور جو اس سے آمدری ہو رہی ہے اس میں دونوں کی حصہ ہے لیبر کا بھی حصہ ہے اور سرمایہ کا بھی حصہ ہے لیکن منافع میں کتنا حصہ سرمایہ کا ہوگا کتنا لیبر کا ہوگا کون تیہ کرے گا یا تو سرمایہ داری بن جائے گی سب میں تو آپ کو دس روپے دے سکتا ہوں ڈیلی ویج منظور ہے تو کام کیجئے ورنہ چاہیے دفع ہو جائے اور بہت سے آپ کے بھائی موجود ہیں جو دس روپے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ساری دولت سمٹ کر جا رہا ہے یہ کارخاندار کے ہاتھ میں کیپٹلزم جو کیپٹل ہے جو سرمایہ ہے اصل جو ہے دولت اسی کی طرف روپے کو روپے کھینچتا ہے پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے لہذا امریکہ میں آپ کو ایسے لوگ بل جائیں گے جنہیں اپنی دولت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دولت ان کے پاس ہے بلینز آف ڈالر کا ایک ایک چیک لکھ سکتے ہیں اور یہ وہ نہیں ہے وہ دوسری طرف امریکہ میں آپ کو گھیٹوز مل جائیں گے گھیٹوز اور ایک ہی جزیرہ ہے مینہیٹن وہ گیارہ میل لمبا ہے چڑھائی کہیں دو تین میل ہے کہیں ذرا زیادہ ہے اس کے ساؤتھ میں جہاں یہ دو بڑے بلڈنگیں کھڑی تھی جو گرائی ہیں جو بھی تھے دہشت گرد یہاں پر یہ اس کا رچسٹ حصہ ہے پوری دنیا کی دولت یہاں جمع ہے سارے بینک وہاں ہیں اور اسی نظیرے کے شمالی علاقے کے اندر گھیٹوز ہیں ایفرو امریکنز کالے امریکی یوں سمجھ یہ ہے کہ سب ہیومن لیول پر رہ رہے ہیں ہیوانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں یہ ریسپیرٹی نظر آ جائے گا تو اب عدل و انصاف کی کیا شکل ہو یا وہ ہے جو رشیہ میں اور یویسس صاحب میں تھا یا یہ ہے جو امریکہ میں اور اس کے الائز کے اندر ہیں یہ ہے وہ مسئلہ جہاں انسان ہاتھ جوڑ کر گھٹبے ٹیک کر اللہ سے دعا کرنے پر مجبور ہے اے اللہ تُو نے مجھے فطرتِ سلیمہ بخشی اے اللہ تُو نے مجھے عقلِ سلیم سے نوازا اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ کل شکر اور کل سنا کا مستحق تُو ہی ہے اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا کہ تُو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے اے اللہ میں نے تجھے پہچان لیا جزا و سزا کے دن کا مالک و مختارِ مطلق تُو ہے اے اللہ میں نے تیہ کر لیا ہے تیری ہی مندگی کرتا ہوں اور کروں گا اور تیری ہی تُو ہی سے مدد چاہتا رہوں گا لیکن اے اللہ میں مجبور ہوں میری عقل جو ہے میرا ساتھ نہیں دیتی کروں کیا چلوں کس راستے پر کون سے راستے پر یہ عملی حصہ ہے دین کا وہ سارا تھا فکری نظری ایمانی حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ کیا ہے یہ ایمانی فکری نظریاتی حصہ ہے عملی حصہ کیا اہدن صراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت مخش صراط اللذین آنمت علیہم راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا تیرے پسندیدہ بندے جو ہوئے غیر المغضوب علیہم جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے ان پر تیرا غذر نہیں آیا غصہ نہیں آیا ولا دوالین اور نہ ہی وہ سیدھے راستے سے بٹھ گئے یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام گویا کہ اصل میں یہاں پر قرآن مجید اس کے اصل مخاتب کون ہے وہ سلیم الفطرت لوگ وہ سلیم العقل لوگ جنہیں قرآن کہیں کہتا ہے اللذین یاقلون کہیں کہتا ہے اللذین یفقہون کہیں کہتا ہے اولوالباب ہوشمند لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ قرآن مجید اصل میں ان سے مخاتب ہے اور وہ خود سفر طے کر کے اللہ کی ذات تک معرفت خداوندی تک تو پہنچ گئے ہیں لیکن ہم عملی زندگی کے اندر رہنمائی کے لیے درخواست کر رہے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہی وجہ ہے کہ فوراں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الفلامین ذالک الکتاب العرب فی ودل للمتقیم یہ ہدایت ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ قرآن جواب ہے اس دعا کا اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین